مہاراشت میں سو کروڑ کا وصولی کانٹ لگاتار چرچہ کا سبب بنا ہوا ہے پرمبیر سنگھ لیٹر کانٹ پر ڈیمج کنٹرول میں جوٹی سرکار نظر آ رہی ہے سی ایم او دفتھاکرے کے آواز پر مہاراشت کیابنٹ کی پیٹھک ہونی ہے پیٹھک میں سرکار کے سبی منتری ہوئے شامل انیل دیشمک نے کی لیٹر کانٹ کی جانچ کی مانگ اچھ اس طریق کمیٹی کے ذریعے ہو پرمبیر سنگھ کے آروپوں کی جانچ یہ کیابنٹ میٹنگ میں تیہ کیا گیا سنگ کٹ کے خلاف آکرامک کاؤنٹر اٹیک کی بھی یوجنا ہے جلد ہی جانچ کے آدیش دیے جا سکتے ہیں سی ایم او دفتھاکرے کی طرف سے دکل ملا کر لیٹر کانٹ پر اب ڈیمج کنٹرول میں جوٹی نظر آ رہی ہے او دفتھاکرے سرکار شیوانگی تھاکور کا ہم رکھ کریں گے ممبئی سے ہمارے ساتھ موجود ہیں شیوانگی ویسے ہی دیر کافی ہو چکی ہے اور اس بڑے کانٹ پر مکھے منتری کی چپی سوالوں کے گھیرے میں اس لیے ایسے قدم اٹھانا نشپک جانچ فوراں کروانا بہت ضروری بھی ہے دیکھئے لگتار جتنے بھی مہاوکاس آگھاڑی کے نیتا ہے وہ یہ مانگ کر رہے تھے کہ نہ صرف رشمی شکلہ پر بلکہ جو خود موجودہ پولیس کمیشنر تھے پرمبیر سنگھ ان پر بھی کاروائی کی جائے کیونکہ انہوں نے بہت دمبیر آروق نہ صرف گروہ منتری پر لگایا ہے بلکہ شرط پوار سے لے کے ڈپٹی سی ایم سی ایم سبھی کا نام اپنے لیٹر میں لکھا ہے ایسے میں یہ کہیں نہ کہیں قیاس لگایا جا رہا تھا کہ رشمی شکلہ پر ایکشن کی تیاری کی جا سکتی ہے اور کل کی میٹنگ میں صاف طور پر یہ نکل کر آیا ہے کہ جتنے بھی نیتا ہے ناراض ہیں سب کا بڑا آروق ہے کہ رشمی شکلہ بینہ پرمیشن کے وہ سب کا فون ٹیپ کر رہی تھی اور یہی کارن ہے کہ اب ایکشن کی کاروائی جو ہے وہ کہیں نہ کہیں ایکشن لینے کی جو کواید ہے وہ شروع ہو گئی ہے ساتھی آپ کو بتا دے کہ آج ایک بڑی خبر تھی کہ کل دیر رات جب میٹنگ ختم ہوئی تو مہا وکاس آگھاڑی کی نیتا جب باہر آئے تو انہوں نے کہا کہ راجیپال سے آج ملاقات کرنے جائیں گے کیونکہ کل بی جے بی کا ایک دیلیگیشن گیا تھا اور انہوں نے کہا تھا کہ مکھی منتری سے اس پورے معاملے پر جواب مانگا جائے تو ایسے میں مہا وکاس آگھاڑی کی نیتاوں نے تو یہ اعلان کر دیا کہ ہم راجیپال سے ملنے جا رہے ہیں لیکن جانکاری کے لیے آپ کو بتا دوں کہ راجیپال اگلے چار دن ممبئی میں نہیں ہے اور شاید یہ جانکاری مہا وکاس آگھاڑی کی نیتاوں کو نہیں تھی ورنہ آنن فانن میں اتنا بڑا فیصلہ وہ نہیں کرتے اور اب یہی جانکاری نکل کر سامنے آ رہے ہیں کہ راجیپال سے ملاقات نہیں ہو پائے گی کیونکہ راجیپال یہاں پر ہے نہیں لیکن یہ دیکھنا ہوگا آگے بھی آپ سے جانکاری اور اپڈیٹ لیتے رہیں گے